بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آور چینل گارڈن ساز بہو کا آپ کی دوستائی شیددانی اور میری پیاری پیاری کیوٹسی بہو اری بہو مر ہم دونوں کی طرف سے بہت ساری محبت و بھرات سلام کو بول دیں اسلام علیکم دوستو آج ہمارے گارڈن میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بیوٹیفول فلاورنگ پرانٹ دیکھئے ماشرہ کتنا خوبصور فلاوریس کئی ہے بلو کلر کا تو ان کا نام ہے اپرا جیتا گلوپی وائن بٹر فلای پی اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے نام ہے میڈیشنل ویلیو کا حامل جو نہیں یہ پودا ہمارا بہت خوبصورت پودا ہے اپرا جیتا کی میننگ ہے ناقابل شکر کبھی نہ ہارنے والا اچھا شاید یہ نام اس لیے اس کو دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک تو ہیلتھ کے بینفیٹ سے بہت زیادہ ہمارے لیے ویلیو لگتا ہے دوسرے یہ کہ تقریباً سال کے دو چار مہینے کے لابے یہ سارا سال فلاورنگ بھی کرتا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ ہرام اور بھرا بھی رہتا ہے تو آپ کے گارڈن کو اچھا گرینری رکھتا ہے یہ تو شاید اس لیے اس کو ناقابل شکر بولے آتا ہے اس کی بینفیٹس کی وجہ سے اور اس کی جو نا خوبصورتی کی وجہ سے دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے یہ تو بلو پی بھی وائن اس کو اچھا شکر بولے آتا ہے کہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ مٹر کی طرح سے یہ دیکھیں یہ پھلیاں نکلتی ہیں اور یہ بلو کر کے خوبصورت سے فلاور نکلتے ہیں اور بٹر فلائی پی سو ایسے بولے آتا ہے کہ دیکھیں اس کے لیف جو نہیں ہے ایسا لاتا ہے کہ ایک ہمارے پر بٹر فلائی سیٹ آکر ٹھائری ہوئی ہے اچھا ہے ڈبل پیٹل ہوتا ہے یہ اور سنگل پیٹل بھی ہوتا ہے یہ تو اس پر یہ مٹر کی طرح جو ہی پھلیاں لگ رہی ہیں اس کے اندرس کے سیٹ ہوتے اس کے جو سیٹ جو ہی ہے ایک تو کٹنگ کے ذریعے اور ایک اس کے لئے سیٹس کے ذریعے اچھا کٹنگ کے ذریعے میں نے کبھی بھی نہیں اس کی گروہ کیا اس کو کبھی بھی میں نے پرویگرٹنگ کیا اس لئے کہ کبھی مجھے ضرورت نہیں پڑی اس کے جو یہ سیٹس جو ہیں یہ کوئیندے Law ان interpre tragen کے لئے zusjis میں اس کو کٹنگ کے ذریعے بھی گروہ کر کے دیکھوں آپ کے سامنے میں ساکونے کیا اس کے مطلب آتے ہیں ہمارے result جو نا تو انشاءاللہ اسے بھی میں آپ کو update رکھوں گی تو یہ میں یہ ہی پہ لگا دیتی ہے اس جگہ پہ دیکھئے یہ جگہ لگا دیتی ہے ہمیں تو آج ہم نے آپ کے سامنے experiment کیا ہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو گئی ہے اچھا اس کو ہم نے cutting کے در یہ دیکھے لگا لیا اور اس کے سیڈز بھی ہم آپ کے سامنے کلیکٹ کریں گے اس کے لئے اس کے آگے سے تو ہمیشہ میں نے اس کو ایسی گروہ کیا ہے اس کو اب آتے ہیں اس کی سوئل کی طرف تو یہ ویلڈن سوئل کو بسند کرتا ہے پانی کیونکہ اس کو زیادہ چاہیی ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو پانی ایک تو روزہ نہ دیں اگر روز ہی دے سکیں تو کوشش کریں کہ اس کی مٹی نہ دیکھیں مویسٹ رہے اس طرح سے دیکھیں یہ پیچھے میرا پر لگا ہوا ہے نا یہاں پہ بھی تو میری مٹی اس کی مویسٹ رہی ہے اور جب دیکھیں کہ مٹی سوک رہی ہے تو فوراں پانی کا خیال کریں اور اس کو کیونکہ یہ فلاورنگ پلانٹ ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فلاور جو فلاورنگ پلانٹ جو ہوتے ہمارے تو وہ دھوپ میں نہ نہ پسند کرتے ہیں دھوپ میں اس کی گروہ زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں زیادہ زیادہ فلاور دیتے ہیں وہ تو ان کو دھوپ میں نہ پسند فلاورنگ پلانٹ ہے تو اس کو آپ دھوپ میں رکھیں سردی کو زیادہ پسند نہیں کرتا سردی میں یہ ڈومینسی میں چل رہی آتا ہے دیکھیں اس وقت اب میں رہی گیا ہوا ہے کوئی اتنا خاص گروہ نہیں ہو رہی ہے اس وقت اس کے لیف سٹارٹ ہونا شروع ہو تو چکے ہیں یہ کیونکہ اب جنوری کا تقریبا مٹ چل رہی ہے تو یہ اب انشاءاللہ تعالی اس کی ڈومینسی ختم ہو جائے گی فروری سے اور یہ انشاءاللہ تعالی بہار پر آ جائے گا تو اب آتے ہیں اس کے میڈیشنر بینفیٹ کی طرف تو اس کے تقریباً چار کلرز ہوتے ہیں دوستو اس کو ایک تو وائٹ ہوتا ہے ایک پرپل ہوتا ہے ایک پنک ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ کامان ہے ہمارا وہ ہمارا بلو کلرز تو اگر کسی کو مائگرین کا درد ہو جو بہت شدید ہوتا ہے اللہ ایک ہی ٹائم پر شروع ہوتا ہے اور اس قدر کا شدید درد ہوتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا تو اگر اگر کسی کو مائگرین کا درد ہو تو اس کی جو جڑے ہیں اس کو آپ اس کو پیس کے نا اس کی جڑے نکال کے اس کو پیس کے ماتھے پر لیپ کریں یا اس کو سونگیں تو ان کو بھی کافی افافہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ بلو پھولوں کی اس کی جو یہ پھولیں نہیں یہ اس طرح سے آپ اس کو یہ کلیکٹ کرلیں اس کو یہ اور پھر اس کی ہم چائے بنا کے اگر پیئیں تو اس سے بھی کافی ریلیو ملتا ہے تو اس کو چائے بنانے کے لیے آپ تقریباً چھ ساتھ یہ فلاورز لیں اس کے اور تقریباً ایک گلاس پانی کے اندر اس کو جوش دے کے روبالنے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو یہ کلر ہے پانی کے کلر بڑا خوبصورت سا لائٹ بلو سا کلر ہو جاتا ہے اس کا کلر بڑا خوبصورت کلر میں تیار ہو جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک سیرمیل سٹک بھی ڈالنے اور اس کو چاہیں تو میٹھا کرنے کے لیے گھڑ ڈالیں یا پھر شہر ڈالیں یا شگر ڈالیں جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں مجھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے گھڑ اچھا لگتا ہے تو میں تو وہ ڈالتی ہوں اس کے اندر تو پھر آپ اس کو اپنا میٹھا کر لیں تو اس کا ٹیس بھی اچھا ہو جائے گا تو اس کو آپ کا ایک کپیں چھان کے نکال لیں اس میں ایک چمن لیمن جوس ملا لیں اس کے اندر تو آپ کا بہترین بہت سارے بینیفٹس لیے اچھا اچھا سا قیہوہ تیار ہو جائے گا اچھا آپ اس کو دن میں دو مرتبہ یوز کریں یہ آپ کے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے ہیر فال ہو یا بالوں کی گروت کا مسئلہ ہو یہ سب کو سالپ کرے گئی ہے اور آپ کی یاداش کے لیے بہت اچھا ہے جو بچے پڑھنے میں کمزور ہوں جن کا بچہ ملابہ آپ بھی خود بھی اسے فیفٹی ایرز کے بعد جو نا یاداش کا مسئلہ ہویا تھا اکثر آپ بھولنے لگ جاتے ہیں دماغی کمزوری ہو جاتی تھوڑی تھی تو اس میں آپ کو بہت ہیلپ کرے گئی ہے تو یہ دماغی قوت کا بڑھاتا ہے بالوں کو بہت سے پہلے جو سفید ہونے لگتے ان کو بچاتا ہے یہ کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے یہ ایمینٹی بوسٹر ہے یہ تو آپ کے قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے بی پی کو رلیر دیتا ہے یہ ڈائیبیٹس کو کنٹول کرنے میں ہلپ کرتا ہے انٹی ایجنگ ہے یہ اور انٹی رنگلز ہے یہ اس کے جڑوں کا نا آپ لے جڑوں کا پیس کے آپ اس کو ماس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے چہرے پر لگائیں تو جو رنگلز ہوتے ہیں انٹی ایجنگ اثرات ہوتے ہیں اس کے بھی انشاءاللہ یہ سب کو ختم کرے گا یہ زیادہ عمر کے جو اثرات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کی بہت اچھی کریم بھی بنتی ہے اس کی تو وہ میں کسی نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس کی کیونکہ اگر بھی یہ بنانے بیٹھ گئی نا تو بہت دمبی ویڈی ہو جائے گی اس کی فیٹی لیور کو صحیح کرتا ہے یہ مختصر یہ کہ اپنی بہت ساری میڈیشن ویلیوز کے ساتھ اور بھی بہت ساری بیوٹی کے ساتھ یہ آپ کے گارڈن کے لیے بہت سار کامت پلانٹ ہے اسے ضرور اپنے گارڈن میں لگائیں اور ہیپی گارڈن سے انچوائے کریں اب میں دکھاتی ہوں آپ کو میں نے کہاں کہاں اس کو لگا رکھا ہے دیکھیں ایک میں یہاں لگا رکھا ہے جگہ یہ اس وقت دیکھیں اب یہ اس کی تھوڑے سے یہ بڑھ نکلنا شروع ہو چکے ہیں دیکھیں یہ میرا یہ گرین شیٹ جو ہے اس سے انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گی یہ گرین شیٹ بنانے میری ہلپ پر ہے دیکھیں اب یہ یہاں پر ہے یہ اس کے سیڈز میں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں کس جگہ ہے یہاں پر اس کے سیڈز کے یہ ایک پھلی پکی ہوئی ہے بھی یہاں یہ آگئی ہے دیکھیں یہ اس وقت یہ اس کی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے یہ بلیک کلر کے سیڈز نکلتا ہی ہیں اچھا جن بچوں کو پیٹ میں درد کا مسئلہ ہوتا ہے یہ جن بچوں کو تھوڑا سا یاداش کا مسئلہ رہتا ہے آپ ان کو یہ سیڈز پیس کے شہد میں ملا کے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بہت حفاغہ ہوگا اس سے ابھی میں دکھاتی میں اس کو ایک وہاں لگا رکھا ہے ایک جگہ لگا رکھا ہے میں نے اور میں نے ایک جگہ لگا لگا رکھا ہے اور آپ میں دکھاتی آپ کو میں نے اور کہاں لگا رکھا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ میرا یہ لگا ہوا یہ تو انشاءاللہ میں نے تو دو تین جگہ اپنے گارڈن میں چار جگہ لگا لیا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں میرے چلوں میں نے اسے تو انشاءاللہ میں تو اس کے قہوے بنا کے پیوں گی اور میرے جو دوست آئیں گے میرے خرابہ ان کو بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی جیسے میں نے اس کے بینیفیٹ سے آپ سے شیئر کی ہیں تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گارڈن کے اس سے ضرور زینت دیں گے ضرور سے انجوائے کریں گے اس کے فائدہ اٹھائیں گے اس سے میرا آج کا پلانٹ پسند آیا ہو میرا میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اس پیشلی اس پیشلی دعا میں یاد رکھئے گا لافیز